بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تبلیغ کا لفظ ابلاغ سے ہے یعنی کسی بات کو دوسرے تک پہنچانا اور اس لفظ کو سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں ایک جماعت کا حقہ ابرتا ہے جو اپنا سازو سمان اپنے کندوں پر اٹھائے نگری نگری پھرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں ہندوستان پاکستان میں تبلیغی جماعت کی بنیاد اسلام کے چھے بنیادی اصولوں پر رکھی گئی جس میں کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم یعنی مسلمان کی عزت کرنا، اخلاص نیت اور دعوت تبلیغ یہ تحریک فرقہ واریت اور سیاست سے بلکل پاک ہے اور نہ ہی یہ اختلافی مسئل کی مسائل پر یقین رکھتی ہے تبلیغی جماعت میں عام طور پر اختلافی مسائل اور سیاست پر بات کرنے کو برا سمجھا جاتا ہے اس تحریک کا واحد مقصد یہ ہے کہ دنیا کے تمام لوگ سو فیصد اللہ کے حکموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنے والے بن جائیں تبلیغی جماعت نے عام لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کا کام سمجھانے کے لیے ایک نصاب بھی مقرر کیا ہوا ہے جس کے تحت ابتدائی طور پر اس کام سے روح شناس ہونے کے لیے تین دن گھر سے نکل کر جماعت میں لگانے پڑتے ہیں پھر اسی طرح چالیس دن چار مہینے سات ماہ اور ایک سال کے لیے ملک کے اندر اور ملک کے باہر تبلیغ کا کام کرنے جاتے ہیں یہ اللہ کی راہ کے وہ مسافر ہیں جو ذاتی وسائل خرچ کر کے غیر مسلموں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور فیرقہ کے وہ جنگلی قبائل جو شاید ابھی پورے طریقے سے موڈرن ورلڈ سے روح شناس بھی نہیں ہوئے وہاں پر بھی یہ لوگ پہنچتے ہیں یعنی جہاں پر جدید دنیا کا میڈیا تک نہیں جاتا ہے وہاں پر یہ لوگ نمود و نمائش کی پرواہ کیے بغیر ہاموشی سے اللہ کا پیغام ان غیر مسلموں تک پہنچا رہے ہیں اور بلا شبہ انہیں ہاتھ رہا کامیابیاں بھی اللہ رب العزت فرہم کرتا ہے وہ فریقی قبائل جو ان کی زبان تک نہیں جانتے یہ ایک دوسرے کے ساتھ اشاروں کی زبان میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں پیارے دوستو اس لمبی تحمید کا مقصد تبلیحی جماعت کے ساتھ افریقہ کے جنگلوں میں پیش آنے والا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ جس میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک تبلیحی جماعت کا گروپ جب افریقہ کے جنگلوں میں بٹک گیا تو وہاں شیروں نے انہیں راستہ دکھایا ناظرین ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو یہ کہہ کر شیر تو کیا جا رہا تھا کہ تبلیحی جماعت کا ایک گروپ افریقہ کے جنگلوں میں جب راستہ بٹک گیا وہاں پر شیروں نے انہیں صحیح راستے پر گامزن کیا ان کے آگے آگے چل کر ان کی صحیح رہنمائی کر کے ان کو منزل مقصود تک پہنچایا اب جب سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو کچھ لوگوں نے اس ویڈیو کو فیک قرار دیا اور دوسری سوچ کے حامل لوگوں نے اسے سراسر اللہ کی قدرت کا معاملہ قرار دیا جب ہم نے اس ویڈیو کے بارے میں ذرا چھانبین کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ دونوں گروپس ہی غلط ہیں اس ویڈیو کے مناظر بلکل حقیقی ہیں یہ فیک یا ایڈیڈٹ نہیں ہے لیکن اس ویڈیو کے حوالے سے جو داستان سنائی جا رہی ہے وہ بلکل غلط ہے اصل میں جو ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہیں اس کے مطابق یہ استبلیحی جماعت کو دیے جانے والے پروٹوکول کا ایک حصہ تھا کہ جب یہ لوگ پیدل سفر کر کے اپنے اس مرکز تک پہنچے تو ان کی آمد پر ان کے آگے آگے جنگل کے بادشاہ شیروں کو چلایا گیا بلکل اسی انداز میں جب ہمارے ہاں کوئی سربراہ مملکت آتا ہے تو اس کے لئے گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے اس کے آگے آگے فوجی دستے چلتے ہیں تبلیحی جماعت کے اسی پروٹوکول کی ویڈیو کے کچھ مناظر کاٹ کر اسے ایک الگ ویڈیو کی شکل دے دی گئی اور داستان یہ بنا دی گئی کہ یہ گروہ جب افیرکا کے جنگلوں میں راستہ بھول گیا تو اس وقت شیروں نے ان کی رہنمائی کر کے انہیں سے ہی منزل تک پہنچایا بہرحال دوستو اس ویڈیو کی حقیقت جو ہمارے سامنے آئی وہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کر دی لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس بات سے تبلیحی جماعت کے ممبران کا مقام و مرتبہ کم ہو جائے گا بلا شبہ جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اپنے وسائل خرچ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں جو ابھی تک اس سے محروم ہیں تو بے شک اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ شامل رہتی ہے ان جیسے لوگوں کی محنت کا ہی نتیجہ ہے کہ آج افیرکا میں ہم دیکھتے ہیں کہ غریب مسلمان بچے درخت کی چھالوں پر قرآن پاک تحریر کر کے سبق یاد کرتے ہیں یعنی اس ایریا میں سہولتوں کا اتنا فقدان ہے کہ ان کے پاس قرآن پاک کے پرنٹڈ نسخے بھی موجود نہیں ہیں لیکن پھر بھی تبلیحی جماعت کی محنت کا یہ سمر ہے کہ وہ لوگ درختوں کی چھالوں پر قرآن پاک لکھ کر اس کو حفظ کر رہے ہیں اسے یاد کر رہے ہیں اور بلا شبہ ان لوگوں کی جتنی بھی تسخین کی جائے وہ کم ہے کیونکہ یہ لوگ کسی بھی سلے کی تمنہ کے بغیر کسی نمود و نمائش کی پرواہ کیے بغیر کسی ستائش کی خواہش کے بغیر یہ سب کامحالستن اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اکثر لوگ تبلیحی جماعت کو ہموش انقلاب سے بھی تشبیح دیتے ہیں ان کے خیال سے یہ واحد جماعت ہے جو کسی سے مانگنے کا تقاضہ نہیں کرتی بلکہ لوگوں کو اللہ اور اسلام سے جورنے کی کوشش کرتی ہے اور شاید یہی ان کی بڑی کامیابی کی وجہ ہے تاہم کچھ لوگ تبلیحی جماعت کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے رہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ بعض لوگ اس جماعت کے ساتھ چار مہینے اور سال سال تک لگا کر اپنے گھروں سے باہر رہتے ہیں جبکہ اس دوران انہیں اپنی بیوی بچوں کا کوئی خیال نہیں ہوتا کہ وہ کس حال میں ہیں تنقید کرنے والے لوگوں کا موقف یہ بھی ہے اگر ہم اپنے اپنے علاقوں میں رہ کر اپنے خسن عمل کے ساتھ اپنی ڈومین میں موجود لوگوں کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیں اپنے کردار کو اس قدر مضبوط کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو جائیں اور ہمارے اردگرد موجود لوگ اس سے متاثر ہو کر ہمیں فالو کریں تو یہی بہت بڑی کامیابی ہے اور اس طریقے سے ہم بڑی آسانی کے ساتھ دنیا کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں کہ صرف اپنے علاقے کی ذمہ داری لے لیں بجائے ان علاقوں کا رخ کرنے جہاں پر آپ کو کوئی جانتا بھی نہیں اور آپ کی باتوں کا کچھ اثر بھی ان لوگوں پر نہیں ہوتا تو کیوں نہ ایسے لوگوں کے ساتھ کلام کیا جائے جو لوگ آپ کو جانتے اور مانتے ہیں اور آپ کی بات کا ان پر اثر بھی ہو سکتا ہے یہ لوگ اس بات کی دلیل لے کر آتے ہیں کہ اکثر علاقوں میں جب تبلیغی جماعت گشت کے لیے نکلتی ہے تو بہت سے لوگ اپنے دروازے ان پر بند کر دیتے ہیں بہت سے لوگ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور جو لوگ احتراماً ان کے پاس کھڑے ہو بھی جاتے ہیں تو وہ بھی ایک کان سے ان کی بات سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ معاملہ آپ کی عدالت میں پیش کرتے ہیں کہ آپ کی نظر میں تبلیغی جماعت جو دوسرے علاقوں کا رف کرتی ہے اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتی ہے یہ ان کا طرز عمل درست ہے یا آپ کی رائے میں ان لوگوں کی تنقید درست ہے کہ جو یہ موقف رکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے اپنے علاقوں میں محدود رہ کر اپنے حلقہ اثر میں رہ کر اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے آپ کے جوابات کا ہمیں انتظار رہے گا ہماری کوشش ہوگی کہ فیوچر میں بھی آپ کے ساتھ ایسی انفرمیٹی ویڈیو شیئر کرتے رہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ